ویورز بھنڈی کو زیادہ نہیں پکائیں گے میڈیم فلیم پر پانچ سنس پکانے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں شاد و عباد اور اللہ کی امان میں رہیں پیارے ویورز آپ کو ٹاپ کولیٹی فوڈ سیکریٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے بھنڈی کا سالن بھنڈی بنانے کے لیے ہم نے بھنڈی لی ہے ایک پاؤں اسے اچھی طرح سے دھو کر کچن ٹاول پر ڈال کر خوش کر لیا کچن ٹاول سے چاہے تو ساف کر لیں چاہے تو پنکھے کے آگے پھیلا دیں اور پھر ساف کر کے خوش کر لیں تاکہ یہ لیزدار نہ بنیں سٹیکی نہ بنیں پیاز لیے ہم نے دیکھئے ایک پیاز لیا تھا ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے جیسے چکن جل فریزی میں ڈالتے ہیں دو پیاز ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے ٹوپیوری لیا ہے دو ٹوپیوری لیا تھے جنہیں قدو کش کر کے پیوری بنا لیا ہے باقی مسالہ جات ہم ڈیورنگ ریسیپی شیئر کریں گے اویل لے لیا ہم نے کرم کر لیں گے آئیل کو ہاپ کا پہنڈیا ہم نے بھنڈی ڈال دیں گے اس میں ناہی رحمانی رہیں میڈیم رکھیں گے پلیم کو اور میکس کریں گے اسے ہلکے ہاپ کے ساتھ پھرائے کر لیں گے بھنڈی کو زیادہ نہیں پھائیں گے میڈیم فلیم پر پانچ پکانے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے پھرائے کر لیا ہے ہم نے آئیل کو اسے جھاڑ دیں گے اور یہ پیاز ہم نے اس طریقے سے کٹ کیے تھے اس میں ڈال دیں گے فلیم ہماری لو ہے اب اس کو میڈیم کر دیں گے اس پیاز کو ہلکا سا پھرائے کر لیں گے پیاز کو ڈال کر دو مہت تک فرائے کریں گے جیسے ہی یہ ہلکا سا سوفٹ ہوگا اسے پول ڈن میں ہی کریں گے بلکہ جیسے ہی یہ ہلکا سا کلر پکڑے گا اسے اس طرح سے نکال لیں گے اسے بھنڈی میں نکال لیں گے جیسے ہی زیرہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون مکس کریں گے مکس کریں گے جیسے ہی زیرہ کرنگ چینج ہوگا ایک ٹکھی اجوائین ڈالیں گے اس میں بہت اچھا تیسٹ آتا ہے اجوائین کا اس میں کٹا ہوا لیسٹن ڈالیں گے دس سے بارہ جوے مکس کریں گے مکس کریں گے فلیم ہماری لوگ ہے مکس کریں گے جیسے ہی یہ ہلکا سا پک جائے گا اس میں ہم یہ چوب کی ہوئی پیال دال دیں گے جو کہ دو عدد پیال ہے مکس کریں گے اور اسے سکائے کر لیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے ڈال رسل سے مصر پکڑیں گے وارپوس's , 1 teaspoon ڈھلیہ پاوڈر , 1 teaspoon لالویچ پاوڈر , 1 teaspoon نمک مکس کر دیں گے نمک اور میٹھیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ انکریز یا اکریز کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اسے فلیم ہماری لو ہے اور یہ کمینٹو پیوری ڈال دیں گے جیسے ہم نے قدو کچھ کر کے پیوری بنا لیا تھا دو ٹا ماتر سے فلیم کو کیر میڈیم کر دیں گے اور مسالے کو بھون لیں گے مسالے کو ہم نے چھ مینٹ تک میڈیم فلیم پر بھون لیا ہے بھونتے ہوئے اگر آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت پیش ہے تو ایک آج دھونک آپ میں پانی کا شامل کر سکتے ہیں ڈنڈی اور پیال ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اسے اور مکس کرتے ہم نے سکتے میں ایک مینٹ تک بھول لیں گے میڈیم فلیم پر ٹو لو فلیم پر ایک مینٹ تک پکانے کے بعد ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے کور کر دیں گے اسے اور پکنے دیں گے پیاری بیورز بلکل زیرو فلیم پر ہم نے اس کو دس مینٹ تک کور کر کے پکایا ہے فلیم بلکل لو تھا کیونکہ اس میں پانی وزیار نہیں تھا مسالہ جلنے کا خرچہ تھا اس سبدی میں پانی وزیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ لیزدار ہوتی ہے سبز میرچیں ڈال دیں گے تین عدد سبز میرچیں ڈالی ہیں دھنیا ڈالیں گے دھنیا کے پتے ہیں جسٹ مکس کر دیں گے اسے مکس کر کے اسے پھر سے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ تک پکانے کے بعد ہم اس میں دو جھوٹ کی آمزل پاورڈر ڈالیں گے اور دو سے تین جھوٹ کی گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے میرے آپ سے ایک چھوٹا سا کوششن ہے کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اگر کر لیا ہے تو آپ کا دل سے شکریہ اور اگر نہیں کیا ہے تو جلزی سے کر لیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کریں فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ